بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں تسلیم سجاد چینل وائیس آف قطر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں دوستو چاہے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا کسی جگہ پہ آپ ہاؤس ورکر ہیں یا دوسری کنٹری سے آپ آنے والے ہیں قطر میں اور یہاں پر آپ کسی کمپنی میں چاہے آ رہے ہیں یا کسی ہاؤس ورکر کی جاب میں آ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے کچھ دوستوں کے کوسچن ہیں بہت امپورٹنٹ ان کا میں آپ کو آج آنسر بھی دوں گا اور بتاؤں گا کہ ان کا کیا سلوشن ہے آپ کیسے جو ہے وہ ان کا سلوشن نکال سکتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلی چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو ملتی رہے تو چلیں فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ کوسچن جو پوچھا ہے یہ ہے خرج سنگھ کہتے ہیں کہ مجھے کمپنی میں پانچ سال چھ مہینے ہو گئے ہیں مجھے کمپنی چینج کرنی ہے لیکن میرے پاس ایگریمنٹ نہیں ہے تو میں کیا کروں اگر آپ کے پاس ایگریمنٹ نہیں ہے تو آپ لیبر منسٹری میں جا کر وہاں سے آپ آن لائن بھی ایگریمنٹ اپنا نکلوا سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کمپنی بندہ نیا لے کر آتی ہے تو جو ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ لیبر منسٹری میں سمبیٹ ہوتا ہے اور کمپنی کے پاس بھی ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس اگر ایگریمنٹ نہیں ہے آپ کو کمپنی نہیں دے رہی تو آپ جا کر لیبر منسٹری سے بھی وہ ایگریمنٹ نکلوا سکتے ہیں اگلا کوششن جو ایک بھائی نے پوچھا ہے یہ ہے آمن رضا کہتے ہیں کہ مجھے ورک ویزہ چاہیے میرے پاس دبائی اور اومانی لائٹ ڈرائیونگ لائسنس ہے کیا قطر میں ڈرائیونگ لائسنس چینج ہو جائے گا دبائی اور اومان کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کے ساتھ چینج ہو جائے گا یا نہیں تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 90% جو یہاں پر ڈرائیونگ میں لوگوں کو ویزے دے رہے ہیں قطر کی طرف سے جو کمپنیاں بندے لے کے آتی ہیں ڈرائیونگ کے ویزے پہ 90% وہی لوگ ہیں جن کے پاس پہلے سے قطر کا لائسنس ہو 10% کمپنی جو ہیں وہ ہو سکتا ہے جی سی سی جن کے پاس لائسنس ہے ان کو لے لے لیکن زیادہ تار جو کمپنی ہیں وہ انہی لوگوں کو لے رہے ہیں جن کے پاس قطر کا لائسنس ہو باقی آپ ٹرائی کرنے اگر آپ کو کوئی آفور آتی ہے تو آپ ٹرائی کرنے ہو سکتا ہے آپ کا بھی جو ہے ویزا مل جائے لیکن یہاں پر چینج نہیں ہوگا قطر میں آ کر آپ کو جو ہے دوبارہ سے ٹرائی دینی پڑے گی آپ کو جہاں پر سکول میں بھی جانا پڑے گا پہلے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو دوبارہ ٹرائی سے دینے پڑے گی اور نیا لسنس بنوانا پڑے گا آپ کو نیکسٹ پوچھنے والے یہ ہیں شیخہ کہتے ہیں کہ مجھے ری انٹری پرمٹ نہیں ملا سات مہینے ہو گئے ہیں میں کیا قطر آ سکتے ہوں تو اس میں آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ اگر تو جہاں سے بندہ چھٹی جاتا ہے ابھی جو فلال جو ابھی چھٹی جا رہے ہیں لوگ ان کا یہ ہے کہ وہ متراش سے جا کر متراش ایپ سے جا کر وہ اپنا ری انٹری پرمٹ جو ہے اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں لیکن جو لوگ پہلے سے وہاں پر موجود ہیں یعنی کہ جو کوویٹ کی وجہ سے جو لاگ ڈان ہوا تھا اس ٹائم جو لوگ وہاں پر رکے ہوئے تھے تو ان کا اگر ری انٹری پرمٹ نہیں نکلا تو وہ اپنے سپانسر سے رابطہ کریں اگر آپ اپنی کمپنی سے کنٹیکٹ کریں ان کو بولیں وہی آپ کا جو ہے ری انٹری پرمٹ دوبارہ سے اپلائی کر کے وہ نکلوا سکتے ہیں پہلا کوسچن جو دوستو پوچھا یہ ہے آجم خان کہتے ہیں کہ مجھے کمپنی میں اٹھائیس مہینے ہو گئے ہیں میرا ایگریمنٹ بھی ختم ہو چکا ہے کمپنی مجھے گار نہیں بیج رہی کیا میں لیبر کورٹ میں جا کر کینسل کر کے دوبارہ کتر میں آ سکتا ہوں یا نہیں تو اس میں آپ کے پاس دو اپشن ہیں ایک تو آپ کمپنی کو ایگری کر لیں دوسرا اپشن آپ کے پاس لیبر کورٹ میں کیس کرنے کا ہے میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ پہلا اپشن آپ کمپنی کو ایگری کر لیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے اگر آپ کا اپنی کمپنی کو ایگری کر لیتے ہیں آپ کی کمپنی آپ کی آئی ڈی کینسل کر لیتے ہیں آپ جا کر دوبارہ کتر میں آپ کسی بھی ویزے پر آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی کمپنی نہیں مان لی ایگری نہیں ہو رہی تو آپ جا کر لیبر کورٹ میں کیس کریں کمپنی کمپلین کریں آپ جہا کر وہاں اور اس طرح بھی آپ جو ہے کتر سے جا سکتے ہیں لیکن اس میں کتنا ٹائم لگے گا نہیں لگے گا یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے یہاں پر ایک اور بھائی نے کوشن پوچھا ہے یہ ہیں بروکن ہارٹ کہتے ہیں کہ میری ایج جو ہے وہ سترہ سال ہے تو کیا میں کتر کے لیے ویزٹ ویزا لے کر آ سکتا ہوں یا نہیں پلیز اس سوال کا جواب لازمی دیجئے گا تو آپ جو ہیں ابھی فیلحال تو جو ہے کتر کا ویزٹ ویزا بند ہے لیکن اگر ویزٹ ویزا اوپن ہوتا ہے تو بلکل آپ آ سکتے ہیں لیکن ابھی فیلحال جو ہے آپ کی ایج کم ہے تو آپ بہتر ہے کہ جب آپ کا آئیڈی کارڈ ریڈی ہو جائے اٹھارہ سال سے آپ کی ایج زیادہ ہو جائے تو پھر ہی آپ ٹرائی کریں ابھی فیلحال میں آپ کو کنفرم نہیں کر سکتا کہ آپ کا ویزٹ ویزا لگ جائے گا یا نہیں لگے گا کیونکہ آپ کی ایج بھی جو ہے ابھی سترہ سال ہے باقی آپ جو ہے امبیسی سے بھی جا کر کنفرم کار سکتے ہیں یا کتر ویزا سنٹر پر جائیں وہاں سے بھی آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں اس بارے میں تو وہاں سے آپ کو بہتر وہ آپ کو گائیڈ کار دیں گے نیکسٹ کوسٹن پوچھنے والے یہ ہیں محمد ازان کہتے ہیں کہ فیملی ویزٹ ویزا کتر کے لیے اوپن ہے یا نہیں ہے ابھی جو ہے فیلحال ورک ویزا جو ہے دومیسٹک جو گھروں میں کام کرنے والے ہیں یا کمپنی میں کام کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ ویزا اوپن ہے فیلحال لیکن فیملی یا ویزٹ ویزا جو ہے ابھی فیلحال اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کوئی اگر اپ ڈیٹ آئی تو انشاءال آپ کو بتائیں گے باقی جو لوگ ورک ویزا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤس ورکر میں ہے یا کمپنی میں کام کرنے والے آ رہے ہیں تو ان کو یہ بتا دوں کہ وہ ویزا اوپن ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا میں بھی ویسی اوپن ہے کتر ویزا سنٹر مغنی دیش میں بھی اوپن ہے پاکستان میں بھی اوپن ہے کراچی اسلامباد میں اور جو ہے کھٹمنڈو میں بھی اوپن ہے نیپال میں مغنی دیش ڈاکا میں بھی اوپن ہے تو جو بھی لوگ سری لنکا میں بھی اوپن ہے جو سری لنکا سے دوست کوسچن کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اگر وہ ویزا میں اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو میں بتا دوں کہ ورک ویزا جو ہے وہ کتر کا اوپن ہے ویزٹ ویزا یا فیملی ویزا ابھی اس کے بارے میں فیلال کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے نیکسٹ کوسچن جو پوچھا ہے یہ ہیں آدل یہ اڈیا سے ہیں کہتے ہیں کہ میرا جو کتر ویزا سنٹر ہے اس کا کیو وی سی آ گیا ہے تو ویزا میں کتنا ٹائم لگے گا کتر ویزا سنٹر میں جب آپ کا میڈیکل ہو جاتا ہے تو اس میں اس کے بعد زیادہ ٹائم نہیں لگتا جب اس کی ریپورٹ جو ہے سنبیٹ ہو جاتی ہے منسٹری میں ایم آئی میں تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا ویزا اپروول ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا دس دن بھی لگ جاتے ہیں پنگرہ بھی لگ سکتے ہیں مہینے تک بھی ہو سکتا آپ کا لگ جائے لیکن جو ہے ویزا اس کے بعد اتنا ٹائم زیادہ نہیں لگتا اس کے علاوہ ایک اور بھائی نے کوششن پوچھا یہ انڈیا سے ہیں کہتے ہیں کہ میں دیلی سے انڈیا سے قطر آ رہا ہوں تو کیا مجھے یہاں پر کرنٹائن میں رہنا پڑے گا یا مجھے پہلے انڈیا میں کرنٹائن رہنا پڑے گا تو اس میں جو ہے قطر گورمین کی طرف سے جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں بغنالدیس سے ہیں کسی بھی حالت میں آپ آ رہے ہیں آپ کو ویکسین لگی ہے یا نہیں لگی آپ کے پاس پی سی آر ہونا چاہیے جو آپ نے اٹھالیس گھنٹے پہلے کروانا ہے آپ جہاں پر جب قطر میں آئیں گے تو یہاں پر آپ کا جو ہے کرونا کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کو کرنٹائن میں رہنا پڑے گا دس دن یا چودہ دن دونوں میں سے آپ کا جس بھی آپ میکنیز میں آ رہے ہیں تو چودہ دن اگر دوسرے اس میں دس دن کے لیے آپ کو کرنٹائن میں رہنا پڑے گا تو امید ہے دوستو یہ کچھ انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کو دیا آپ کو سمجھ لگی ہوگی اگر مزید کوئی کوئیسٹن آپ نے پوچھنا ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو پہ آپ کو مزید جوئی کوئیسٹن ان کے آنسر دے دوں گا تو آج کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ